نمسکار دوستو پیار کا پہلا نام رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر تلسی اجازت دے رہی ہے موہن کو کہ موہن آج سے تم آجاد ہو اور تم رادہ سے اپنے پیار کا اجہار کرو ہاں بات کی جائیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں دامنی اور اس کی ماں کا ویری موہن کو ہی راستے سے ہٹانے کے لئے اتنا گندہ سڑین ترچ رہی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی نے واقعی میں سوچا بھی نہیں ہوگا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی روپوں سے بہت زیادہ دلچسپ کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے حالکہ اس سمیں سب لوگ تھوڑے نہیں بلکہ اس سمیں گھنے ہی زیادہ پربابت نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے اور سب کچھ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملتا تھا ساتھ لی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر موہن بولتا ہوا نظر آئے گا دامنی سے کہ دامنی اگر تم چاہو تو تم یہاں سے کہیں اوراں بھی سپ کر سکتی ہو کیونکہ دامنی جانتے ہیں کہ یہ فائنالی رادہ کو پرپوز کرنے والا ہے لیکن دوستو دامنی وہاں سے کہیں نہیں جائے گی کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقہ سے یہ ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر دامنی کا صرف ایک ہی پلان ہے کہ آج رادہ خوش ہو رہی ہے لیکن کل کو رادہ کو سپیت ساڑی پہننی پڑے گی ہم اس کو بھی دھوا کر دیں گے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لگاتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بات کی جائیں مہون کی تو مہون کو پتا ہے کہ رادہ کو چوٹ پہنچانے کے لیے دامنی کی سیوی صورت میں گر سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے بہت بڑا فیکٹ ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں بہت بڑا ہی ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کنفیوجن کی استیتی لگاتار برقرار آتے ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے بیچ میں میں ہوں پروہیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور